خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا 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 خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا السلام علیکم and welcome to This Week with Huzoor. Once again we are honoured to present highlights of a virtual mulaqaat where حضر خلیفة المسیح ایدوه اللہ تعالی بن نصر الازیز met with members of Waqfateh Naur from the UK last weekend. Last Sunday Waqfateh Naur aged 12 to 15 from the UK were blessed with a virtual mulaqaat with حضرت خلیفة المسیح V. May Allah be his helper. The program started with a formal session after which the Waqfateh Naur had the opportunity to ask a range of questions. Huzoor, آپ نے اس خطبہ اید میں فرمایا کہ ہماری حقیقی اید وہ ہوگی جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ایدوں میں شامل کریں. ایک احمدی ہونے کی حیثیت سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنے اید میں ہمیں اپنے اید میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے شامل کرنا چاہیے. ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا میں پھنچاؤ تبلیغ کرو اور آپ کے جو تعلیم اس کو دنیا میں پھیلاو تعلیم پر خود عمل کرو قرآن کریم کو پڑو اسلام کی تعلیم کو غور سے دیکھو کیا ہے اس پر خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی بتاؤ اور اسی میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دنیا میں پھیلا دیں گے اور دنیا کو آپ کے جنڈے کے نیچے لہائیں گے تو اسی میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شمولیت ہوگی وہیی کی بھی توجی یہی مرات تھی سے. My question is, what can we do or say in response to people mocking the hijab? If you are determined. ایسی طریقاً جیسے ہیں تو بھی انتظاری تتاکی کرنے کیا. یہ سوچنگ ایسی طریقاً جیسے ہیں جیسے ہیں کہ ڈالا نے حجابا کیا ہے. اور ہی ہے جیسے ہیں پر ایسی طریقاً جیسے ہیں کہ ہی سوچنگ ایسی طریقاً جیسے ہیں. اس سے لوگ رہے ہیں تو نہیں کروں گا بھی کہتے ہیں کہ اس سے پر سوچا ہے اس کا مجھے پر صرف اور اس کا مجھے پر رہا ہے اور اس کا مجھے پر سوچاہ اور اس کی کیا کرنی کیا ہے کیا کرنے کی طریقہ شریہ اور قرآن پر جاکہ اللہ علیہ وسلم میں سفاری کے مطابق ہوجود اور معاقل ہے ہمیں طرن کو احمد کیا جاناگ سمجھے کمچھے ہیں مجھے وہ آپ کے ساتھوںے کیا جانا ہے آپ کے ساتھ کیا جانا ہے جانا ہے وہ کہ جانا ہے کہ جانا ہے جانا ہے کہ جانا کیا جانا ہے ہی آپ اپنے کے ساتھ کی داخل Chase ہوگی اذا if I don't object to on your habits then who you are ? you ask of that why do I wear a hijab میرا سوال ہے مرا سوال ہے کیا تحجد کی نماز میں کی ہوئی ہر دواغ کبور ہوتی ہے جزا گر seemed 지도 LIVE یہ تو اللہ playlist بتر جانتے ہی کہ اپنے تحجد کیسنا پڑھی ہے یہ لوگ آپ نے تحجد کیسنا پڑھی ہے تو تحجد کی نماز کہ یہ کیسی نماز ہے جس میں کوئی نہیں جانتا کہ انسان پڑھڑھا ہے آدمی البلکل الہدا ہوتا ہے اس کو آئیسولیشن میں پڑھی جا رہی ہوتی ہے اور بندہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے کہ تم کیا دعائیں کر رہی ہو کیا کس طرح نماز پڑھ رہی ہو تو اگر دعائیں ایک دل کے سوچ سے نکر رہی ہیں دل کی آواز نکر رہی ہے اور جائز دعائیں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور وہ چاہے تحجد کی نماز میں تم پڑھو یا فرائض میں پڑھو یا سنتوں میں پڑھو یا واقعی نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک بندہ جب میری خاطر رات کو اپنی نیند خلاب کر کر اٹھتا ہے اور تحجد کی نماز کے لیے جاگتا ہے اور میرے سامنے جھکتا ہے تو میں اس بندے کو روارد دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی خاطر جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تم نے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا اس لیے میں تمہیں روارد دوں گا اور اللہ تعالیٰ وہ دعائیں سنتا ہے یہ کہنا کہ ہر دعا قبول ہوتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کس قسم کی دعائیں تم کر رہی ہو کسی کو دعائیں دے رہی ہو تو وہ تو نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اپنے لئے اچھی اچھی دعائیں کر رہی ہو تو وہ قبول کر لے گا ٹھیک ہے جزاک اللہ اسلامی تلین کی مطابق جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کو جلد تفن کرنے کا حکم ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان سائنسٹانوں نے میڈیسن میں ریسرچ کے لیے انسانی مردے استعمال کی ہیں پیارے حضور میرا سوال یہ ہے کہ ہم بطور مسلمان ریسرچ کے لیے مردہ جیساں کو دونیت کر سکتے ہیں جیسے کہ اورگرن دونیشن کی بھی اجازت ہے جزاک اللہ ہاں یہ حکم ہے عمومی طور پہ کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کو تتفین جلدی کر دینی چاہیے لیکن اگر انسانی فائدے کے لیے انسانوں کی جان بچانے کے لیے ریسرچ کے لیے مزید تحقیق کے لیے اگر جسم کے اورگن کو مختلف قسم کو دیکھتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں یا تھوڑی دیر تک دل بھی دھڑکتا رہتا ہے اس کو دیکھتے ہیں یا دوسرے اورگن جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی استعمال کرتے ہیں پھر بعض لوگر اپنے اورگن ڈینیٹ کرتے ہیں ان کو آنکھیں ہیں مسلم تو وہ کچھ ہٹسے کے لیے پھر وہ رکھتے ہیں اور اس کو جلدی سے نکالنے کوشش کرتے ہیں تاکہ دوسرے کو وہ transplانٹ کی جا سکے اسی طرح دوسرے اورگن ہیں تو ریسرچ کے لیے یا انسانی فائدہ پوچانے کے لیے اگر اسی اورگن انسان کا لے بھی لیتے ہیں اس کے مرنے کے بعد تو کوئی حرجنی جائز ہے اور اس تحقیق کے لیے لیکن عمومی طور پر یہ ہے کہ اگر کوئی مقصد نہیں ہے بلا وجہ مردوں کو لمبار ارسانی رکھنا چاہیے کوشش یہ کرنے چاہیے جلدی دفنا دو ٹھیک ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم احمدی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے تو پھر کیا اللہ تعالی ایک دوسری قوم لے آئے گا کیا وہ وادے جو اللہ تعالی نے حضرت مسیح ماد علیہ السلام سے کیے ہیں وہ اس دوسری قام کے ذریعے پورے ہوں گے اور کیا وہ لوگ احمدی ہوں گے اور حضرت مسیح ماد علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہوں گے ظاہر ہے اگر ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے تو حضرت مسیح ماد علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ پھر اللہ تعالی کسی اور کو لے آئے گا اللہ تعالی نے جو وادے کی ہیں وہ تو پورے کرنے ہیں حضر مسیم علیہ السلام سے اور جو آئیں گے وہ وعدے پورے کرنے کے لیے وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ احمدی ہوں گے حضر مسیم علیہ السلام پہ امان رکھتے ہوں گے تاکہ آپ کے مشن کو آگے چلائیں اس لیے اگر ہم حضر مسیم علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانے میں اپنا پورا کردار ادا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ اسی اور ذریعے سے بھی کر دے گا اب افریقہ میں بڑے بڑے مخلص پیدا ہو رہے ہیں وہ اپنے ذمہ داریاں سمجھتے ہیں تبلیگ بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو احمدی بھی بناتے ہیں اسی طرح بعض یورپ میں بعض لوگ ہیں بعض دوسرے جزائر میں انڈونیشیا وغیرہ میں یا فارس میں اور ملکوں میں ایسے لوگ ہیں تو یہ صرف پاکستانی یا ہندوستانی قوم کا کام تو نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لئے آئے تھے نبی بن کے اور آپ کے جو مسیم آہد ہے وہ بھی ساری دنیا کے لئے آئے ہے ہم نے ساری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچانا ہے ساری دنیا کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے لے کے آنا ہے ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ کی توہید کا پیغام دینا ہے تو یہ ہمارا کام ہے یہ مشن ہے جس مسیم اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے کہ میرے دو ہی کام ہیں کہ ایک یہ کہ اللہ کے حق ادا کرنا بندوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والا بنانا اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والا بنانا اس کی عبادت کرنے والا بنانا اور دوسرے آپس میں ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھنا عالی اخلاق دکھانا اچھے اخلاق دکھانا ٹھیک ہے اور اچھے کام کرنا اور اسلام کی جو کچھ تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ کی حقم ہے قرآن کریم میں دیشمار ان کو دنیا میں پھیلانا تو یہ کام ہم نے کرنے اگر ہم نہیں کریں گے ہم اگر دنیا داری میں پڑ جائیں گے ہم اگر قرآنی تعلیم پہ عمل نہیں کریں گے اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کریں گے ہم اگر قرآن کریم پڑھ کے قرآن کریم کے حکموں کو تلاش کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے ہم اگر بنیادی اخلاق جو ہے ان کو بھول جائیں گے اور دنیا کمانا اور دنیا کی رہنکوں میں ڈوب جانا ہمارا مقصد ہو گا تو پھر اللہ تعالیٰ اور قومیں کھڑی کرے گا اور کر رہا ہے جو اس مقصد کو پورا کریں گی اور اس کام کو پورا کریں گی اور حضرت مسلم علیہ السلام کے اس مشن کو پورا کریں گی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی تعلیم کو تمام دنیا پر پھیلانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ السلام سے رہا تھا کہ یہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ لوگ پھیلائیں گے یہ کوئی ہو گیا میں ایسے لوگ پیدا کروں گا میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک مچا ہوں گا اور اللہ تعالیٰ پوچا رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کھڑے کر رہا ہے جو ان کا پتہ بھی نہیں لگتا اور وہ سامنے آجاتے ہیں اور وہ تغام کو پچانے والے بن جاتے ہیں تو اگر ہم شامل ہو جائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس فعل میں شامل ہو جائیں گے اس کی برکتیں ہیں اور فتل ہمیں حاصل ہو جائیں گے اس تبلیغ کے کام کو دنیا پہنچانے میں اور اگر ہم نہیں اپنا کردار ادا کریں گے اپنا رول پوری درہا پلیئر نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ تو یہ کام کروا کے رہے گا لیکن دوسرے لوگوں سکر والے گا میرا سوال ہے کہ آج کے زمانے میں ہم ٹین ایج لڑکیاں کیسے تبلیغ کر سکتی ہیں اپنے اچھے اخلاق دکھاؤ اچھے مورل دکھاؤ اپنی دین کی تعلیم کی خوبیاں اپنی لڑکیوں میں بیٹھ کے ڈسکس کرو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ لوگوں کہنا کہ تم مسلمان ہو جاؤ اسی طرح کوئی مسلمان نہیں ہوگا لوگ چڑھیں گے اور کہنا مسلمان تو بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں تم اچھے اخلاق اپنے دوستوں کے سامنے اچھی طرح پیش آؤ گی ہم اور اپنے ٹیچروں کے سامنے اچھا بیہیو کرو گی اور پڑھائی میں اچھی ہوگی تو سکولوں میں بھی تم لوگا نام ہوگا ٹیچر بھی پوچھے گا جا تم کون ہے سٹوڈنٹ پوچھیں گے تم کون ہوں پھر تم بتاؤ گے پھر بازدو موقع مل جاتا ہے اسیمبلی میں یا ویسے سکولوں میں اسلام کے بارے میں اپنے بارے میں کچھ بتانے کا تو کئی بچے ایسے ہیں لڑکے بھی لڑکیاں بھی جن کو موقع ملتا ہے وہ سکولوں میں پھر بتاتے ہیں کہ اسلام کی کیا تعلیم ہے ہم احمدی مسلمان ہیں ہمارا مشن کیا ہے تو اس سے پھر ایسا ایسا تبلیغ کے رستے کلتے ہیں اور پھر جب وقت آئے گا اللہ تعالی کی مرضی ہوگی بہت لوگ جن کے دل اللہ تعالی کھولنا چاہتا ہے وہ خود کھول دیتا ہے سپردستی ہم کسی کو مسلمانی بنا سکتے لیکن کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی اسلام کی تعلیم کا اظہار اپنے اوپر بھی کریں اور اچھے اخلاق دکھائیں تو لوگ خود بخود ہماری طرف کھینچے آئیں گے میرا سوال ہے کیا ہم ایسے سکول ٹریپس میں جانے کی اجازت ہے جن میں اوورنائٹ سٹے ہوتا ہے جن میں اوورنائٹ سٹے ہوتا ہے عمومی طور پہ تو اس سے بچنے کے لیے میں کہتا ہوں سوائے اس کے کہ سکول فورس کرے اور بسری ہو ہرے کے لیے منڈیٹری بن جائے کہ ضرور جانا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن ادر وائز ڈے ٹرپ تو ٹھیک ہے رات کو آوائیڈ کرنا چاہیے رات کے ٹرپ کو کیونکہ بہت سارے جو میں نے پوچھا ہے لڑکوں سے بھی لڑکیوں سے بھی جو جاتے ہیں ان کا ایک دفعہ جانے کے بعد ایکسپیرینس جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا صرف یہ ہی نہیں کہ احمدی میں نے بعض غیر احمدی بچوں سے ہندو ہے دوسرے بچوں سے بھی مجھے پتہ لگا ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہاں محول اچھا نہیں ہوتا بعض دفعہ اور وہ ایک تو شیٹ شارٹ بہت زیادہ کرتے ہیں اور بولی کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں بعض دفعہ پھر بعض دفعہ غلط قسم کی حرکتیں بھی کرتے ہیں تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ اوور نائٹ سٹے کو آوائٹ کیا جائے اگر اس باہر تم نے جانا ہے سہر کرنے کا شوق ہے تو اپنے اممہ با سے کہو تو میں اوور نائٹ سٹے کو بھار کرائیں کیمپنگ کروا لیں میں نے بعض بچوں کو کہا وہ اس طرح کریں کہ ماں باب خود ارگنائز کریں ان کو اوور نائٹ سٹے کیمپ کے لے کے جائیں تو لوگوں نے کیا اب تو ناصرات ہے لجنہ ہے وقفاتے نو ہے تم لوگوں نے کیمپ لگانا ہے جاکہ تل مہدی میں جاکے کیمپنگ کرو اور نائٹ سٹے بھی ہو جائے گا تمہاری جائیمنٹ بھی ہو جائے گی اور جماعتی سسٹم میں رہ کے ہوگا تو پھر غلط قسم کی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ ہزوز Cezہوں نے باتے باتل فاتو م broadcasting جو کہا wind میں ہوتی ہے گا تو پیدتہ پیدتہ ہو جائے گی سوٹے پیدتہ جائے پیدتہ ہوتی ہے جی گشہ دیگے ٹھیک ت objects کام جو آنگا جو جائے پیدتہ مدین جو آنگا پیدتہ جائے پیدتہ گی جو آنگا جو ہے مطلب سے پیدای ہاته پیدتہwan راولی ہاته مجھے سے بھی آئیت پرینیمک ہے. مجھے سے بھی آئیت پرینیمک ہے. لیکن ہے جو آپ کو مجھے آئیت پرینیمک ہے؟ نعم. نے آپ کو ایت پرینیم کیا ہے؟ نعم. نے آپ کو دیکھا ہے؟ نعم. ٹھیک ہے. جو آپ کو دیکھا ہے. اللہ حافظ. میرے سوال سورت العرافق آیت بارہ کے بارے میں ہے. اس کے تشریف میں لکھا ہے کہ ابلی صاحب ایول سپیرٹس کا سردار ہے جیسے حضرت جبریل صاحب فرشتوں کے سردار ہے. میرے سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں ایول سپیرٹس کا پہ ہیں اور ان کا کیا کام ہے؟ اور ہم ان کا اثرات کیسے بچ ستے ہیں؟ ہر برا کام وہ شیطان کا کام ہے اور ان برے کاموں کی جو پھونکیں مارتا ہے جو اس کے لیے لوگوں کو بھڑکاتا ہے جو کہتا ہے وہ شیطان ہے اس کا نام تو اس لیے ہر جو نیک کام ہے روحانی کام ہے وہ جبریل اللہ علیہ السلام اپنے فرشتوں کے ذریعے سے دنیا میں لوگوں کو بتاتے ہیں اپنے باقی کام کرنے والے ساتھیوں کے ذریعے سے براہ راستنے بھی آتے تو اور جو شیطانی کام ہیں جو بورے کام ہیں جو گندے کام ہیں ان کے لیے شیطان ہر وقت کانوں میں پھونکیں مارتا جاتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور پھر یہ ہے کہ یہ نہیں ضروری کہ بورے کاموں کو بتائے بورے کاموں کو اچھا رنگ کھا کے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ تم جنت میں مستقل رہ جاؤ گے اگر تم یہ فال کھا لو یا یہ کام کر لو اور انہوں نے کر لیا اس کے دھوکے میں آکے تو بعض دفعہ اچھے کاموں کا بہانہ کر کے شیطان بھی بورے کام کرتا ہے انسان سے ٹھیک ہے اس لیے ہمیشہ ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے دھوکے سے شیطان کے حملوں سے ہمیں پناہ میں رکھے پھر لہولہ والا قوت اللہ باللہ علیہ العظیم بھی پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی کی سب طاقتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے فولڈ میں لے لے اور محفود رکھے ہمیں اور ہر قسم کے شیطانی حملوں سے ہمیں بچا کے رکھے تاکہ کوئی گندے خیالات ہی نہ آئیں ٹھیک ہے اور استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے استغفار اللہ ربی من کل زمبین و عطوب و علیہ یہ چیزیں جو ہیں نا یہ پھر شیطان کے حملوں سے بچاتی رہتی ہیں ٹھیک ٹھیک جزاک اللہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی کیا ایڈوائز ہے ان بچوں کے لیے جو منٹل ہلتھ اور ڈپریشن کے شکار ہیں کھلی ہوا میں جایا کریں اور پہلے تو وجہ معلوم کریں نا ان کو اپنے کسی سیکیارٹریس کو دکھانا چاہیے ان کے ماں باب کو ان کے پیرنٹس کو ان کے بڑے بہن بھائیوں کو کسی سیکیارٹریس کے پاس لے جائیں اور اس کا علاج کریں صحیح طرح اور اس کی جو تکلیف ہے دور کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے کہ یہ نوٹ کرو کہ کس وقت زیادہ ایسی صورت بنتی ہے دن کے وقت دس گیارہ مجھے بنتی ہے تو پھر اس وقت تھوڑی سی کھلی ہوا میں باہر جا کے ٹیلیں ٹھیک ہے دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں خود بھی کچھ سوڑی اپنا بھی ویل پاور ہونی چاہیے ریٹرمنیشن بھی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس فیز میں سے نکال لے تو علاج بھی ہو اور دعا بھی ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا اس کے لیے آج کل ایم ٹی اے پہ پروگرام بھی آ رہے ہوتے ہیں ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح دور کی جا سکتی ہے وہ پروگرام دیکھ لو اور میرے خلال ہے اس کی آن لائن ریکارڈنگ چل رہی ہو گی وہاں سے بھی پتہ لگ جاتا ہے تو وہ دیکھ کے جو ان کے پیرنٹس ہیں یا بڑے بہن بھائیں ہیں وہ دیکھ لیں پھر اس کے اس مطابق ٹریٹ کریں لیکن بارہال یہ بیماری ہے اس بیماری کو پوری دیکھنا چاہیے سیریسلی اور ٹریٹ کرنا چاہیے یہ نہیں کہ مزاق اڑا دیا کسی ڈپریشن والے کا وہ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور خود بھی استغفار کرو اور نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ پھر اسے ٹھیک کر دیتا ہے ٹھیک ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہم خود کو سوشل میڈیا کے نیکیتیو استعمال سے کیسے پچا سکتے ہیں تمہیں بتا ہے سوشل میڈیا کونسی چیزیں نیکیٹیو ہیں کونسی پوزیٹیو ہیں ہاں جے پتا ہے نا ہاں جے وہ ایک معاورہ ہے کہتے ہیں کہ اگر کس سویا ہوا آدمی ہو اس کو تم جگہ سکتے ہو جو جاگ رہ ہو اس کو کس نہ جگہ ہوگے جو مچھلا بن کے سویا ہو جو پریٹینڈ کر رہ ہو کہ میں سویا ہوں اگر تم پریٹینڈ کر رہی ہو کہ میں سویا ہوں ہوں تو جو مرضی ہیلاتا رہ تو مٹھو گی نہیں اگر صحیح طرح سوئی ہوگی ہے حقیقت میں تمہیں کو جگائے گا تم جاگ جاؤ گی ہے نا غصے میں جگہنے والے کیا کہ کیا مجھے تنگ کر رہے مجھے سو نے نہیں دے رہا تو بارحال یہ جو سوشل میڈیا پہ جو باتیں آتی ہیں نگریٹیو بھی پوزیٹیو بھی جو نگریٹیو باتیں آگر تمہیں پتا ہے کہ کیا ہے تو ان کو آوائیڈ کرو ان کو قریب نہ جاؤ ان کو نہ دیکھو یہ دور تیمپٹیشن ہے نا تیمپٹیشن ہو جاتی ایک آدمی ایک دفع کھولتا ہے ایک میڈیا پہ ایک لنک اس میں دیکھ لیتا ہے اس پہ انٹریس پیدا ہوتا ہے دیکھتا ہی نہیں کہ اس کے وہ برے اثرات کیا ہو رہے ہیں پھر اگلا پھر دوسرا پھر تیسری پروگرام دیکھنا شروع کر دیتا ہے اس پہ اس سے غلط ہوتا ہے تو پہلی دفعہ اگر تم دیکھو کہ سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی چیز آئی ہے جو نگریٹیو اثر ڈال سکتی ہے تمہارے پہ تو تم فوری طور پہ اس کو بند کر دو اور اس سوشل میڈیا کی اور سائٹ جو اچھی اچھی ہیں ان کو دیکھ کے جہاں نالج بھی ہے علم بھی آ رہا ہے یہ ایڈوکیشنل پروگرام ہے یا دوسرے سائنس کی پروگرام ہے ڈاکومنٹریز ہیں یا اس کو اپر کچھ کمینٹس ہیں یا اور پڑے لکھے سائنس دانوں کے کمینٹس ہیں یا جماعت کے سوشل میڈیا ہے ان پہ چریجا اور ان کو دیکھو بجائے اس کے کہ نیگیٹیو اثر ڈالنے والی سوشل میڈیا کو دیکھو تو یہ تو خود اپنی ویل پاور اور ڈیٹیمنیشن اور ہے کہ کتنا تم اپنے آن کو پچانا چاہتی ہو میرا سوال ہے ہمیں نماز کا طریقہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکایا تھا اسلام سے پہلے انبیاء کس طرح عبادت کرتے تھے مختلف طریقے تھے ان کے بھی بعض لوگ سجدے کرتے ہوں گے بعض لوگ بیٹھ کے دعا اٹھا کے کر لیتے ہوں گے گھٹنے ٹیکتے ہوں گے سجدہ تو میرا خال ہے ہر مذہب میں ہی ہے اور دوسروں میں بھی کہ سجدہ کا رجحان ہے ماتھا ٹیکنے کا ہر مذہب میں ہیں لیکن یہ جو طریقہ ہے نا کہ کھڑے ہونا دعا کرنا پھر رکوع میں جانا پھر سمیلہ میں کھڑے ہونا پھر سجدے میں جانا پھر بیٹھنا یہ نماز کا طریقہ جو ہے یہ آنسان کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو سکھایا ہے باقیوں کے لیے اتنا ڈیٹیل میں یہ طریقہ نہیں تھا مختلف طریقے تھے ٹھیک ہے ہنجی چلو پھر جساک اللہ حضور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے جس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے میرا سوال ہے کہ کیا جنت کے اس کے علاوہ اور بھی دروازے ہیں مجھے 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 دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں آٹھ دروازے ہیں بخشش کا دروازہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحم اور بخشش سے اس میں داخل ہو جائیں گے تو ہر نیکی کے لئے دروازے ہیں اور ساتھ نیکیوں کے دروازے ہیں آٹھ دروازہ ہے اللہ تعالیٰ نے داخل کرنے کے لئے بخشش کا رکھا ہوئے ہیں اپنے رحم کا رکھا ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمائے گا اس کو جنت میں داخل کر دے گا اللہ تعالیٰ نے بہت رحم کرنے والا ہے بے انتہا رحم کرنے والا ہے اور لوگوں کو معاف کرنے والا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے جنت کے آٹھ دروازے رکھے ہیں. ٹھیک ہے؟ دو دو دکھ کے کامر جنت کے زیادہ ہیں. ہم؟ ساکھا اللہ صلی اللہ چلو پھر وقت بھی ہو گیا تمہارا ایٹی پرسنٹ سوال تو تمہارے ہوئی گئے ہیں جی جن کے رہ گئے ہیں پھر کبھی کلاس ہوئی پھر دیکھ لیں گے ٹھیک ہے نا؟ جی اللہ صلی اللہ اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ حافظ علیکم اللہ حافظ علیکم ٹھیک ہے؟ 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 خالد بن ولید رزیلت اللہ انہو who was forgiven by حضرت ابو بکر رزیلت اللہ انہو after a misunderstanding. کہ قتل دوبارہ ہوا ہے. اس معاملے میں حضرت عمر نے بہت اسرار کیا چونکہ حضرت ابو بکر اپنے امعال اور فوجی اسران کو کبھی قید نہیں کرتے تھے اس لئے انہوں نے فرمایا ہے اے عمر اس معاملے میں خموشی اختیار کرو خالد بن ولید سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے تو ان کے بارے میں ہر کس کش مت کو اور حضرت ابو بکر نے مالک کا خون بہا ادا کر دیا حضرت ابو بکر نے خالد کو خط لکھ کر آنے کا کہا وہ آئے اور انہوں نے اس واقعہ کی پوری تفصیل بیان کی اور معذرت چاہی حضرت ابو بکر نے ان کی معذرت قبول کی ایک روایت میں حضرت خالد کے مدینہ حاضر ہونے کے واقعے یوں بیان ہوا ہے کہ خالد اس مہم سے پلٹ کر مدینہ آئے اور مسجد نبی میں داخل ہوئے جب مسجد میں آئے تو حضرت عمر نے ان سے کہا تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا اور پھر اس کی بیوی پر قبضہ کر لیا و خدا میں تم کو سمسار کروں گا خالد نے اس وقت ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابو بکر کا بھی یہی خیال ہے وہ حضرت ابو بکر کے پاس چلے گئے سارا واقعہ سنایا معذرت چاہی اس پر حضرت ابو بکر نے ان کو ان کی معذرت قبول فرمائی موسیقی موسیقی